بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چانل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ویڈیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جب یہ کری رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں میرے چانل کو میری ویڈیوز کو شیئر کریں انہیں لائک کریں اور پر کومنٹ بھی کریں ہم لوگ اپنی باڈی کا مساج تو کروا لیتے ہیں سپیشلی خواتین جو ہے باڈی مساج کروا لیتے ہیں مرتزاد پر آج کل کچھ into self care ہیں لیکن چہرے کا مساج یعنی کہ فیس مساج جو ہے unless آپ سیلون میں جا کے فیشل کر آ رہے ہوں usually لوگ نہیں کرتے مجھے لوگ اکسر کہتے ہیں کہ skin اتنی فریش کیسے رہتی ہے how do you manage to مجھے کہتے ہیں کہ look fresh and glowing all the time تو actually میں بھی اپنے چہرے کا مساج کرتی ہوں اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن so I'm going to teach you a couple of tricks and a couple of different options کہ آپ کیا کر سکتے ہیں sinuses بند ہیں تو بڑا useful ہوتا ہے اگر اپنی cleansing کرنی ہے تو جہرے سے اگر پانی drain out کرنا ہے کبھی کبھی جب فیس پہ swelling ہوتی ہے water retention میں بھی ہوتی ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اگر آپ مساج کریں so first of all آپ نے اپنی ناک سے شروع کرنا ہے اور ایسے کر کے آپ نے کان کی طرف جانا ہے so very very simple ہاتھوں کو اپنے tips کے ساتھ بہت زیادہ زور نہیں لگانا آپ نے ایسے کر کے tapping movements اور ناک سے لے کے یہاں سے ناک سے لے کے آپ نے اپنے کانوں تک لے کے جانا ہے and try and repeat this a few times ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے چن کے سنٹر سے شروع کرنا ہے اور آپ نے پیچھے اپنے کانوں کی طرف لے کے جانا ہے so چن کا سنٹر اور ایسے کر کے پھر آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لے کے یہاں تک لے کے مجھے مائگرین ہوتی ہے تو یہ بڑا useful ہوتا ہے میرے لیے مائگرین میں it really really helps me feel better آنکھے باندھ کر کے آپ ایسے کریں اچھا ایک اور بڑی interesting چیز اگر آپ یہاں پہ اپنی انگلی کو رکھ کے 10 سے 15 second کے لیے hold کریں بولنا نہیں اور سوران so that will really really help you cleanse your system سو ایسے کر کے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اچھا ایک اور چیز اپنے فیس مسلز کو ریلاکس کرنے کے لیے ایسے تین انگلیاں جو ہیں آپ نے رکھنی ہے اور آپ نے اس کو ہولٹ کرنا ہے and try and hold it for a little while مطلب دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے right اس سے تھوڑی سی آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا مسلز کو اور جب آپ چھوڑیں گے تو ایک دم سے آپ ریلیف فیل کریں گے اب اپنے جو فوہیٹ کے مسلز ہیں ہم نے ان کو ریلاکس کرنا ہے تو ہم ایسے کر کے hold کریں گے تھوڑا سا پریشر ڈالنا ہے تاکہ وہ ریلاکس ہو اچھا اب یہ جو نیزو لیبیل ایریا ہوتا ہے یہاں پہ اکثر رنکلز بھی پڑ جاتے ہیں اس کو ایسے کر کے اگر ہم پکڑ کے hold کریں نا تو that really really helps as well اور آپ جب ریلیس کرتے ہیں تو امیجیٹلی جو ہے آپ ریلیف فیل کریں گے یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہیں that will make you feel better اس کے ساتھ ساتھ of course جب بھی آپ اپنے فیس کو مویسچرائز کریں تو اپورڈ موشن میں آپ نے مویسچرائز کرنا ہے تاکہ آپ اپنے فیس کو پول نہ کریں کچھ چھوٹی مسٹیکس ہیں جو ہم اپنے چہرے کو جب نیٹرلی بھی مساج کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے اپنے فیس کو نیچے ایسے ایسے کر کے مل رہی ہوں گی چہرے کو and you know when you put moisturizer on یا آپ جب اپنے فیس کو cleanse کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے فیشل مسلس کو بہت بری طرح افیکٹ کرتے ہیں اپنے چہرے کے ساتھ ذرا gently deal کیا کریں یاد رکھیں skin آپ کے جسم کا سب سے بڑا اوگن ہے اور اس اوگن کا جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ وہ خوبصورت لگے گا اور اتنی ہی خوبصورت آپ لگیں گی یا لگیں گے by the way this is something that men and women can do and they should do as well جیسے کہ میں نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک فیس ماس کے بارے میں اکنی کے سکارز کے بارے میں لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں اور جنرلی سکارنگ کے بارے میں یہ ماس جو ہے tried and tested ہے اور میں نے ابھی تک جس کو بھی recommend کیا ہے انہوں نے use کیا ہے تو ان کو اچھا ہی result ملا ہے it's a very very simple mask اور یہ آپ نے اپنے چہرے پہ apply کرنا ہے anywhere from 5 to 15 minutes ideally جتنی زادہ دیر کے لئے چھوڑیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو result ملے گا اور اس میں again گھر میں جو ingredients پائے جاتے ہیں وہ ہیں اس میں dry fall ہے یعنی کے nutmeg دارچینی یعنی کے cinnamon honey شہد and then of course lemon یعنی کے nipoo so بڑے simple ingredients اور ہم ان کو use کر سکتے ہیں so ایک دفعہ اپنے فیس کو properly cleanse کر لیا صاف کر لیا جب بھی کوئی mask اپنے چہرے پہ لگائیں make sure کہ آپ کی skin صاف ہو ہوتا یہ کہ کبھی کبھی make up موہ پہ لگا ہوتا ہے اور لوگ mask لگا لیتے ہیں by the way اس کا بہت ہی برا result آتا ہے اور آپ کے pores کے اندر پھر وہ سارا make up چلا جاتا ہے so properly face کو wash کر کے cleanse کر کر کے اپنے face mask لگانا ہے this is for acne prone and acne skin اب ہم کریں گے یہ کہ tablespoon ہم نے لینا ہے ہم نے half tablespoon chifle یعنی nutmeg use کرنا ہے ٹھیک ہے half tablespoon یہ اندر چلا گیا half tablespoon ہم نے darchini ڈالنی ہے یہ بھی آگئی اس کے بعد ہم نے one tablespoon of honey استعمال کرنا ہے کوئی بھی اچھا ideally خالص شہد use کریں that you know is 100% pure and then اس کے اندر آپ نے ایک lemon کا juice جو ہے وہ squeeze کرنا ہے کوشش کریں کہ بیجوں کے بغیر ہی استعمال کریں and also you have to try and see it becomes like a paste ہم کوشش کرنی ہے کہ اتنا زیادہ بھی اس کے اندر ہم liquid ڈال دیں کہ وہ بہنا شروع ہو جائے اس وقت I'm getting a paste like consistency کیونکہ دیکھیں na depends on the size of the nimbu یہ بڑا nimbu ہے چھوٹا nimbu ہے so it just depends so اگر آپ کو لگ رہا ہے اب دیکھیں i've got a nice paste happening یہ دیکھیں یہ paste مجھے مل رہی ہے this is enough اب اس میں اور nimbu ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ کو ثورہ سا gauge کر نا پڑے کہ کتنی آپ چیز ڈال رہے ہیں اگر بہت زیادہ watery ہو جائے گا تو وہ چہرے پہ نہیں رہے گا this is نے موہ پہ چھٹے اور اپنے face کو ڈائے ہلکا سا گھیلاؤ دو تین کترے اپنے اپنے موہ پیٹ کر اپنے کترے اپنے کترے اپنے اپنے مویسٹرائز 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 نہیں پڑھنے کے بعد مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا موسیقا 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 موسیقا